اسلام علیکم سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے اس میں وہ پلگ ان انسٹال کرنے ہیں سب سے پہلے بیسک جو چیز ہوتی ہے تو پلگ انز میں آنے آنے کے بعد آپ نے ایڈ نیو پہ کلک کرنے اور یہاں پہ بہت سارے پلگ انز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے وہ انسٹال کرنے ہیں سب سے پہلے یہ جیٹ پیک ہے اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ شونا ہو رہا ہو تو اس کا آپ نے نا اکاؤنٹ بھی بنا رہے ہیں ایک اکاؤنٹ فری بنے گا اس کا جی میل پہ آپ کی اس کے بعد یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ٹیبل آف کنٹینٹ کا بھی میں سرچ کر لیتا ہوں کنٹینٹ اچھا یہ بھی ہو گیا اس کو بھی ایکٹیو کر لیتے ہیں اس کے بعد گوگل سائٹ کیٹ ہوتا ہے یعنی کہ گوگل کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو انڈیکس کرنے میں گوگل جیسے کہ گوگل سرچ کنسول ہے گوگل انیلیٹک ہے اور گوگل جو کہہ سکتے ہیں ایڈسن ہے وہ یہ بھی ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد اس کے لیے جو پلگ ان یوز ہوتا ہے وہ ہے رینک میت مطلب زیادہ تار یہی آج کل یوز ہو رہا ہے اس کے لیے یاوست بھی ہے لیکن رینک میت جو ہے بڑا ایسی ہے اس حساب سے تو یوز کو چھوڑیں بلکہ آپ رینک میت کو انسٹال کریں یہ بھی ہو گیا یہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو بھی میں ایکٹیف کر دیتا ہوں آپ نے ان سب کے ایکاؤنٹ بنا لینے ہیں ایکاؤنٹ بھی میں بنا دیتا ہوں بلکہ اس طرح سے کنیکٹ کر کے آپ نے ایکاؤنٹ بنا لینے ہیں اپنے جی میل پہ یہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو آپ کے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی کر لینے ہیں ویسے یہ ہوتا ہے کہ مختلف کیٹیگری کی ویڈیوز اور ویڈیوز کہہ رہا ہوں پوسٹیں آپ کو شو ہوتی ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اچھا پلگ ان ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا سیکھ جائیں تو بہترین چیزیں اس کے بعد جی سائٹ کیٹ بھی ہو گئی اس طرح سے ساری چیزیں ہو گئی اچھا جی ری ڈیریکٹ کا اگر آپ نے کرنا ہے یعنی کسی ویب سائٹ سے آپ آ رہے ہیں ویب سائٹ کو دوسری مطلب بلوگر سے لہا رہے ہیں تو آپ نے پھر اس حساب سے ری ڈیریکٹ والا بھی چار سو ڈو لکھیں گے یہاں پہ تو اس حساب سے بھی پلگ انز آ جائیں گے یعنی جو بھی چیز آپ کو چاہیے تو آپ وہاں سے دے سکتے ہیں انسٹنٹ آرٹیکل کا والا سسٹم بھی آئیدر جو فیس بک پہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی اگلے اس کی پلگ ان کی جو بہترین ہے یہ پلگ ان بھی یعنی آپ کی سپیم بغیرہ جو ہوتے ہیں جو کی بورٹس آتے ہیں سائٹ پہ اور اس طرح کی چیزیں تو ان کو یہ روکتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ بھی بنا لینا ہے آپ نے یہ سب کے اکاؤنٹ بنیں گے کیونکہ فری اکاؤنٹ ہے اور مطلب آپ کی جی میل اس کے ساتھ کسی بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ آج کل اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا اس کی جگہ ایش ٹی ایمل والا یا اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں تو وہ زیادہ یوز ہوتی ہیں تو ایڈز کے لیے آپ نے انویلیڈ ایڈ ایکٹیویٹی جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے یہ والا یا یہ والا کر لینا ہے میں یہ والا کر لیتا ہوں اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے یعنی ایڈز پہ آپ کے کوئی دو سے زائد بار یا تین سے زائد بار کلک نہ کر سکے ٹھیک ہو گیا اچھا ان پلگ انز کا ہوتا کیا اب یہ پلگ ان کرتے کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہوگا یہ انویلیڈ ایکٹیویٹی ہے یہ سپیم آپ کا رکے گا یہ ٹیبل بنائے گا آپ کی کونٹینٹ کو ٹھیک ہے یعنی آپ جو پوشٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سے یہ جیٹ پیک ہے یعنی کہ آپ کی جو بھی ویوز ہوں گے آپ کی جتنے یوزر آئے ہیں بغیرہ بغیرہ کل کتنے آئے ہیں پرسویو کتنے آئے ہیں یہ رینک میت ہے یہ سیو کے لیے یوز ہوگا یہ آپ سمجھ لیں کہ گوگل ہے گوگل کے ساری جو ہوں گی چیزیں ادھر ہوں گی سرچ کنسول ایڈسن وغیرہ یہ سٹارٹر ٹمپلیٹ ہے یعنی کہ آپ ٹمپلیٹ وغیرہ سے بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نہ ہی یوز کریں اس کی سیٹنگ خراب ہو جائے تو بڑا مسئلہ بنتا ہے تو ایلٹی میٹ ڈونز یہ ایک ہے تو اس میں بھی آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو میں ابھی پوسٹیں میں آپ کو بتاتا ہوں پوسٹ ہوں گی تو پوسٹ جو ہے آپ نے کافی ساری لگا لی ہیں لیکن اس میں آپ نے مسئلہ یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک تو کٹیگری کو اردو میں رکھا ہے تو جب بھی آپ کٹیگری کو اردو میں رکھیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مسئلہ کیا آتا ہے یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں جی کیا اینوٹ پیڈ یہاں دیکھیں آپ یہاں پہ اگر ہم نے لگایا تو یہ ایک قسم کا اتنا بڑا یورل بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ نے دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ نے کٹیگری بنائی ہے یا جو بھی کیا ہے تو پکستان کے شہروں کی تاریخ تو یہ اتنا بڑا یورل ہوگا یہ گوگل میں کبھی بھی انڈیکس نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی تو گوگل کس طرح سے اس کچھ ہو کرے تو میں ایسا کرتا ہوں میں یہاں پہ گوگل لکھتا ہوں ٹھیک ہے گوگل گوگل کے بعد میں یہاں سے آپ کی سائٹ کا سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں سے یہ چیک ہوگا ابھی تک سائٹ انڈیکس نہیں ہے اس طرح سے دوسری سائٹ انڈیکس ہے یہ والی نہیں ہے چیک کرنے کے لیے اتنی پوشٹیں ہیں اس طرح سائٹ لگانا ہے اور یہ لگا کے آپ نے چیک کرنا ہے تو یہاں پہ وہ ساری پوشٹیں آ جائیں گی جو کہ گوگل میں انڈیکس ہیں جیسے کہ میں یہ کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں آپ کی جو پوشٹ انڈیکس ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں کسی کی ویف سائٹ کی بھی تو یہ چیز ہو گیا یہ اس کو اٹھا کدھر لانا تھا یہ اس طرح کدھر آ گیا پتہ نہیں کدھر تھا یہ تو یہ ایک چیز کلیر ہوگی اس کے بعد جی اگلی چیز ہے کہ آپ نے جو بھی پوشٹ کرنی ہے اس کی ایسیو چیک کرنی ہے سب سے پہلے تو مطلب اس کی اس کا سرچ والی ہوں تو اگر آپ نے گوگل پہ کام کرنا ہے رینک کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے ایڈسن اپرویل جلدی لینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ایک ہے کیا نام ہے اس کا اس ایکسٹینشن کا کیا نام ہے یو بی ای آر تو یہاں سے نہ اس کا ٹیٹوریل وائر ہے یوٹیوب سے بھی دیکھ لیں بہت ساری چیزیں یہاں سے اس کا میں الگ بھی بناوں گا انشاءاللہ ایک ویڈیو اس پہ کیسے کی ورڈ کی ریسرچ کرنی ہے اور کیسے کی ورڈ نکالنی ہے اور اس کو یوز کیسے کرنے تو پاکستان کی کنٹری کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو میں یہاں سے پاکستان کو سرچ کروں گا اردو کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے تو پاکستان کے شہر شہروں کی تاریخ تو یہ ہو سکتا ہے کی ورڈ کچھ سرچ ہو رہا ہو گوگل پہ تو آپ نے ٹائٹل دینا ہے اس میں سرچ کر لیں گے آپ تو یہ بتا دیکھا آپ کو تین کی ورڈ آپ ایک دن میں سرچ کر سکتے ہیں فری میں یوز ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اس کا پیڈ پلان لینا پڑے گا لیکن آپ اس کے مختلف اکاؤنٹس بنا لیں مطلب جی میل آپ یا اس طرح سے لوگ ہیں یہاں سے بنا کے نا مختلف جتنے مرضی یوز کریں بھی وہ آپ کا چلتا رہے گا اب دیکھیں پاکستان کے مشہور شہروں کی کے ناموں کی تاریخ یہ اس طرح سے دو ویب سائٹس آ رہی ہیں اور اس کا سرچ والیوم نہیں ہے تاریخ پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں اس پہ اتنا سرچ والیوم ہے پیڈ ڈیفیکلٹیز کیتنی ہے سیوڈ ڈیفیکلٹیز کیتنی ہے اور اس پہ جو ویب سائٹیں رینک کر رہی ہیں نا وہ کون سی ہیں یہ دیکھیں یہ ویب سائٹیں ہیں یہ ایک ہے جی کتاب و سنت ٹھیک ہے اور اس طرح سے ال یہ کیا دکھا ہوئے شریعہ اچھا دیوان نیوز اس طرح سے اس کی منطلی سرچ والیوم اتنی ہے اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں اچھا آرٹیکل لکھتے ہیں ان سے جیسے کہ یہ سائٹ پہلے نمبر پر سرچ کر رہی ہے رینک کر رہی ہے تو یہاں پہ کتاب ہی آئے گی تو آپ آرٹیکل لکھیں گے چھوٹا سا اس کا آرٹیکل ہوگا تو اس سے اچھا آپ کی سائٹ رینک کرے گی آپ ایک دو بیک لنک بنانے گی ہی سے تو اس صورت میں آپ کی سائٹ دیکھیں یہ اب صرف اتنی کچھ یہ ہے مطلب یہاں پہ تو کافی ساری کتاب ہیں تو مطلب چوتھے پانچے نمبر پہ آپ کی سائٹ گوگل میں آ سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے مزید کیورڈز یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے سرچ ہونے والے یہ سرچ ہوتے ہیں پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ یہ چھے ہیں بلکل بھی اس کی اثر یعنی آپ اگر اس کو دیکھیں تاریخ پاکستان تو آپ اس پہ بالکل لسانی سے رینگ کر سکتے ہیں کبھی بھی پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بندہ بھی اس پہ کام کرے گا پوشٹ لگائے گا اس کی ورڈ پہ تو آرام سکون سے وہ دیکھیں پنٹریسٹ آ رہی ہے اس کو آل انٹائٹل بھی دیکھ لیتے ہیں ہم آل انٹائٹل اب کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آل انٹائٹل ہوتا ہے کہ جتنی پوشٹیں آپ نے گوگل میں اس سرچ ریزلٹ پر جتنی پوشٹیں آئی ہیں اس میں سے اس کی ورڈ کو کتنوں نے اپنی اپنے ٹائٹل میں یوز کیا یہاں ٹائٹل جو ہوتا ہے اس میں تو کیونکہ جو ٹائٹل میں ہوگا زیادہ وہ زیادہ سرچ ہوپر آئے گا اب دیکھیں یہاں پہ کسی بندے نے بھی سرچ میں نہیں کیا ہوا صرف ایک بندے نے یہاں پہ پنٹریسٹ پہ یہ دیا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ آپ ازی لیس پہ رینک کر سکتے ہیں اس کی ایزی ڈیفکلٹی اچھے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ دو کیورڈ مزید مل جاتے ہیں تاریہ پاکستان کتابیں آپ پی ڈی اپ ڈاؤنلوڈ میں کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ نے کرنی ہے لیکن اس کو گوگل ایڈسن کے بعد آپ نے فوکس کرنا ہے یعنی کیورڈ نکالنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے جو بھی آپ نے کیورڈ نکال لیا ہے تو آپ کی اگر دس بارہ پوچھتے بھی رینک کر جاتی ہیں کسی چوتھے پانچے نمبر پہ تو آپ کو اگر وہاں سے منتھلی دو تین سو یا چار سو پانچ سو کلک بھی آتا ہے گوگل سے تو آپ کی سائٹ رینک ہوگی اور رینکی بھی کیا ہوگی آپ کی سائٹ پہ ایڈسن بھی اپروول ہوگا اور بہت جلدی ہو جائے گا یعنی چار پانچ کلکس یا پندرہ بیس کلکس ڈیلی آنے چاہیے گوگل سے تو ازیلی ہو جاتا ہے اگر اچھا کونٹینٹ اس میں موجود ہو تو یہ چیزیں ہو گئی تو یہاں سے پہ رنننگ بھی ہو سکتی ہے تھیم کسٹومایزیشن میں آ جاتے ہیں کسٹومایزیشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اس تھیم کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تھیم ازیلی مل جاتا ہے اور فری میں ہے اور یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا اور جنرل میں بھی ہم جائیں گے اس کی سائٹنگ کی بیسک جوتی ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ کے یہاں پہ نام آ رہا ہے لوگو آ رہا ہے اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ غلط کیا ہے سب سے دیکھیں یہاں پہ نیچے لکھا ہوئے آل پاک ترک ٹی وی ایسٹر تیم بغیرہ کا ایسٹر تیم کا لکھا ہوئے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے ٹکے اور یہاں پہ اس کو میں ختم کر کے نا یہاں پہ آل ر پاک tossا ٹی وی ٹھیک ہوگی اس طرح سے آپ نے کچھ بھی جو آپ کا ہے یہ حالت نہیں ہوگیا ٹھیک ہوگیا اس طرح سے آپ نے اس نہ لگا دینے جو بھی کرنا ہے وہ سارے چیزیں جتنی زیادہ کریں گے نا ویب سائٹ کی اس طرح سمجھے کہ خوبصورت لگے گی اور ویب سائٹ اتنی اچھی لگ کے آپ کی کیا کہتے ہیں کہ ایک قسم کا سمجھے کہ جلدی اپروول ہونے ہونے کا چانس ہے یہاں سے بھی آپ کو فونٹ بغیرہ چینج کر سکتے ہیں سارے چیزیں آپ کو ملوم ہوں گی اچھا ایسٹر تھیم کے نا کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں ایسٹر تھیم جو ہے اس کی کچھ سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسٹر کے نا کچھ الگ پلگ ان ہوتے ہیں وہ ہی میں سوچ رہا تھا پلگ ان کچھ مزید بھی ہیں تو ایسٹر کی سیٹنگ کے ہی پلگ ان ہوتے ہیں یعنی اس میں کچھ فیوچر نہیں ملتے بہت سارے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایسٹر لکھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایسٹر لکھیں گے نا تو یہاں بھی آپ کو کافی سارے پلگ انز مل جائیں گے یہ ایک آ گیا لیکن اس کو نہیں کرنا یہ ویجٹس والا اچھا جی یہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہوکس والا بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں ایسٹر کسٹومائز اور یہ سارے آپ کر سکتے ہیں لیکن مین جو ہیں وہ ایک دو ہی ہیں یہ بھی ہوم پیج جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے یعنی اوپر یہاں پہ نہیں آجا تھا ویب سائٹ کے اوپر وہ بھی تو یہ چیزیں ہو گئی اب اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اتنا تو یہ تینوں ہو چکے ہیں میں ان کو ایکٹیو بھی کر لیتا ہوں یہ بارہ ضرور ہی ہے سب سے پہلے اس کو ایکٹیو کرتے ہیں ان کو چھوڑیں یہاں پہ پھر آپ کے پاس نہ کافی اپشن آ جائیں گے یعنی مختلف طریقے سے آپ اس کو کسٹومائز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ یہاں سے پہلے بھی تھے یہ لیکن اس وقت اس میں آہ سہولتے ہیں ایک قسم کی کام تھی بہت زیادہ اب اس میں کافی سارے آہ سمجھے کی چیزیں آ چکی ہیں تو یہ آ گیا آجا جی آجا اچھا جی یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا انگلیش میں آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے بعد پوسٹ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں ایک تو اس کو آپ نے اس طرح سے پوسٹ پوسٹ کرنی ہے یہاں پہ لیٹس پوسٹ ہو رہی ہے یہاں پہ کیٹیگری ہے یہ ساری چیزیں یہاں سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بالکل فوٹر میں کچھ لگانا چاہیے تو وہ لگا سکتے ہیں about website کے متعلق pages اور یہاں پہ بہت سارے option ہے جتنے بھی آپ کچھ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ آہ گریٹ والا جو میں نے لگایا نا یہ سارے اس میں مزید آپ کو چیزیں آ جائیں گی اور بہت ساری چیزیں یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ان دو پلگ ان کی وجہ سے تو یہ آپ star rating add کر سکتے ہیں اس website کی ریٹنگ کی طرح ہے اس میں تھوڑا ہوتا ہے کہ مطلب ایک قسم کا پرو بھی ڈال جاتا ہے اچھا پیجز بنانے ہیں پیجز آپ نے پھر وہ ہی بنانے ہیں اسی طرح جو بھی آپ نے پیجز بنانے ہیں اس طرح سے مطلب لکھنے بھی ہیں لکھ کے لگائیں یا پھر آپ اس کو ایڈٹ کر لیں یا پھر آپ اس پین کر لیں پیجز آپ نے چار پانچ بنانے ہیں ایڈ اباؤٹ آس کے ایڈ کنٹینٹ کنٹیکٹ اس اباؤٹ آس پرائیویسی پولیسی ڈسکلیمر اور ٹرمز اور کنڈیشن یہ آپ نے بنا لینے ہیں میڈیا پہ آپ سے ہو سکتی چیزیں سائٹ کٹ ہوگی اس کو آپ نے ایکٹیو کر لیں میں یہاں پہ اپنے ایمیل پہ ایکٹیو نہیں کر رہا آپ نے اپنے ایمیل پہ اس کو ایکٹیو کرنا ہے اچھا جی یہ ساری چیزیں کلیر ہوگی اب آپ اس کو ایکٹیو کریں مزید چیزیں پہ پوشٹ لگانے کا جو طریقہ ہوگا اس کو پھر ہم ملک سے ویڈیو بنا کے اس میں ڈسکس کریں گے